مراجی میں کرونا آئے ستر دن گزر گئے مگر سندھ سرکار متاثرین کے لئے موثر نظام نہ بنا سکی کرونا کے مریض دھکے کھانے پر مجبور سرکاری اسپتالوں میں بھرپور سہولیات کے دعوے دھرے رہ گئے سما نے رابطہ کیا تو اسپتالوں سے جواب ملا مریضوں کے لئے بیڈز ہیں نا وینٹی لیٹرز وزیر سہت کو ہیلپ لائن کا نمبر تک یاد نہیں کہتی ہیں اسپتالوں سے مریض کے رابطے کا میکنزم بنا رہے ہیں کراچی میں ڈاکٹر فرقان کا انتقال وینٹی لیٹر کی ادم دستیابی سے نہیں سیول اسپتال کے ڈاکٹر کی غفلت سے ہوا انکوائری رپورٹ نے ڈاکٹر جگدیش کو ذمہ دار قرار دے دیا ڈاکٹر جگدیش نے چیک اپ کر کے ٹریٹمنٹ کے بجائے دوسرے اسپتال ریفر کیا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ڈاکٹر جگدیش کو معطل کر دیا گیا کراچی میں ٹیسٹ منفی آنے کے بعد بھی شہریوں کو کرونا مریض بنائے جانے کا انکشاف لیاری کی رہائشی خاتون اسپتال میں دم توڑ گئی شوہر نے دعویٰ کیا نجی اسپتال میں کرونا کے دو ٹیسٹ ہوئے جو منفی آئے لیکن اچانک وینٹی لیٹر پر ڈال کر دوسرے اسپتال منتقل کر دیا گیا خاتون دو روز بعد انتقال کر گئی تبایی موت پر ڈیتھ سرٹیفیکیٹ نہ مانگا جائے یہ پولیس کا کام نہیں کراچی پولیس چیف نے احکامات جاری کر دیئے غلام نبی مہمن کے مطابق تدفین کے لیے علاقہ پولیس اجازت نامیں جاری کر رہی تھی جس کے لیے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ مانگے جارہے تھے کرونا وارس کے خدشات لاکڈاؤن میں کتنی نرمی ہوگی فیصلہ آج وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا پنجاب حکومت ٹرین اور پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی مخالف کاروبار محدود وقت کے لیے کھولنے کی تجویز تعلیمی دارے کھولنے پر پنجاب سندھ اور بلوچستان کی مخالف کے پی کے نے حمایت کر دی لوگ ڈاؤن بھی اور کاروبار بھی کراؤچی کے بعد ساجروں نے حکومت کی اجازت نہ ملے کے باوجود چوری چھپے کاروبار شروع کر دیا صدر میں دکاندار آدھا شڑر اٹھا کر کپڑے جوتے الیکٹرونکس کا سامان اور پرفیوم فروغ کرتے رہے درزیوں نے بھی فیتہ لٹکا کر قینچیاں چلانا شروع کر دی گندم کی پمپر فصل کے باوجود عوام کو لوٹنے کے لئے منافع خوش سرگرم سندھ میں گندم کی سو کلو کی بوری پانچ سو روپے مہنگی کر دی گئی کراچی سمیت سندھ میں آٹے کی قیمت میں اضافے کا امکان وفاقی کابیرہ کے پانچ چھے ارکان نے اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کو شامل کرنے کی تجویز دی تھی قادیانوں کو کمیشن کا حصہ بنانے پر بحث ہوئی تھی فیصلہ نہیں وفاقی وزیر مذہبی امور نورالحق قادری کی سما کے پروگرام ندین ملک لائیو میں گفتگو کہا کابینا کے منٹس اکثر غلط بن جاتے ہیں بحث کو فیصلہ کس نے بنایا تحقیقات کرائیں گے ایف بی آر نے آٹھ ہرب روپے کی بے نامی جائدادوں کا پتہ لگا لیا پچاس ہزار پانچ سو تین کنال زمین زبط آٹھ بینک اکاؤنٹس بھی منجمنٹ کر دیے گئے کے ڈی اے میں ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد کی بھرتی اور ترقی پر نیب کی تحقیقات تیز محکمہ بلدیات نے ڈی جی کے ڈی اے کو خط لکھ کر ریکارڈ طلب کر لیا بھارت ایلو سی پر فالس فلیگ آپریشن کا جواز تراشنے کی کوشش کر رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے عالمی برادری سے بھارتی مکاری کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا وزیراعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینر جنرل فیض حمید کی ملاقات قومی سلامتی کے مور پر تبادلہ خیال کیا کراچی والوں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے پیپرز پارٹی زیلہ وستی کے عددار میدان میں آ گئے مساجد اور امام بارگاؤں میں جراسیم کو شدویات کا اسپریے کیا گیا ہم مندروں میں گئے ہم امام بارگاؤں میں گئے ہم مسجدوں میں گئے ہم نے ہر جگہ ایسی جگہوں پر جہاں پر پبلک کا رش ہوتا ہے ہم نے وہاں پہ جا کے یہ ڈس انفریکشن اسپریے کمپین ہم نے بھرپور طریقے سے کیا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یہاں پہ ہر تین دن بعد اسپریے کر کے جاتے ہیں کرونا کی ویسے عوام بہت پریشان ہیں جو غریب لوگ ہیں وہ ڈیٹول اسپریے وغیرہ ان کے پاس کھانے کی نئی چیزیں مہین ہیں تو وہ یہ چیزیں کہاں سے اپورٹ کریں گے ناغن چورنگی اور شادمان ٹاؤن سمیت زیلہ وستی کے دیرگای علاقوں میں بھی اسپریے کیا گیا جس میں نوجوانوں نے بڑھ چرکہ عصصہ لیا دوسری جانب سندھ سالیڈ ویسٹ منجمنٹ بورڈ اور زلہ انتظامیہ کی جانب سے لیاری کے مختلف علاقوں میں کرونا سے بچاؤ کے لیے اسپریے باؤزر کے ذریعے اسپریے کا سلسلہ جاری ہے لوگ ڈاؤن میں سندھ حکومت کی کارکردگی سے آپوزیشن ناراض پی ٹی آئی کے خورم شیرزمان بولے سندھ حکومت کرونا سے لڑن نہیں رہی بلکہ ڈر رہی ہے ایمکیو ایم پاکستان کے فیصل سبزواری نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کر کے حکومتوں کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی حکومت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ جناب ہم بس لوگ ڈاؤن کریں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم اور رحمان نے لوگوں کے معاملات زندگی بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا یہ کلیر کٹ اسٹانز ان کا ہونا چاہیے وہ اپنا فیصلہ کریں سندھ حکومت سے پھر ہم نمٹیں گے سندھ کے تمام سیکھ ہولڈرز کا ماننا تھا کہ سندھ حکومت لوگ ڈاؤن کے دوران اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی ہے پولیس کی کھلی کچیریوں کا زمانہ ہوا پرانا کرونا گردی کے دور میں اب آن لائن کچیری متعارف اسلام آباد میں آئی نین زون میں کامیاب تجربہ کر لیا گیا سائلی نتھانے پہنچ کر دیگر زونز کے ایس ٹی پیوز ایس پیس اور ڈی آئی جی کو براہ راست مسائل بتائے کئی شکایات کے فوری ازالے کے اکامات موقع پر ہی جاری پولیس حکام کہتے ہیں ذمہ دار ہلکے قدم بڑھائیں اور عمامی شکایات کے ازالے میں قانون کا ہاتھ بٹھائیں کنجمت آجران کی ہیں پولیٹیکل ورکرز ہیں باقی کمیونٹی لیڈرز ہیں ان تمام کو ہم انگیج کریں ان کو ہم ایک میسیج لیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس پر آن بورڈ ہوں آن لائن دہائی اور شنوائی پر شہریوں کا خوب اظہار اتمنان شہری اور پولیس حکام کہتے ہیں کرونا گردی نے جہاں کئی مشکلات پیدا کی وہیں ان سے نمٹنے کی نیت نئی راہیں بھی کھل رہی ہیں نورلامی دانش سما اسلامباد اس سے قبل ملک بھر میں ٹرینیں چلیں گی مسافر ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکیں گے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا بڑا اعلان سما سے گفتگو میں کہا بہت جل مسافر ٹرینوں کو چلانے جا رہے ہیں وزیر آزم سے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا کہا ہے وفاقی کابینہ میں کسی نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کی مخالفت نہیں کی مگر سندھ حکومت نے وزیر ریلوے کو فلحال ٹرین سروس شروع نہ کرنے کا مشورہ دے دیا سبائی وزیر ٹرانسپورٹ اویز شاہ کہتے ہیں یہ وقت ٹرینیں چلانے کا نہیں بلکہ لوگوں کو کرونا سے بچانے کا ہے وفاقی حکومت پیسوں کی لالت میں شہریوں کی زندگی سے نہ کھیلے پہلے ہی وفاقی لاپروائی سے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کی حفاظت کرے ان کی زندگیوں سے نہ کھیلے پنجاب والوں کے لیے خوش خبری سبائی حکومت نے نو مئی سے لوگ ڈاؤن میں مزید نرمی کا فیصلہ کر لیا حکومتی ذرائع کے مطابق لانڈی اور درزی کی دکانیں پہلے ہی کھول دی گئی تھی اب کپڑی کی دکانیں بھی کھولی جا رہی ہیں ٹیکسٹائل، اسٹریل، انڈرسٹری اور اسپیر پارٹس کی دکانوں کو بھی کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا پارکوں کو بھی کھول دیا جائے گا تاہم بچوں کے جھولوں پر پابندی برقرار رہے گی کاروبار چھ گھنٹے کے لیے کھولنے کی اجازت ہوگی دکاندار حکومتی ایسو پیس پر عمل درامت کے پابند ہوگے پنجاب میں مرغی کے گوش، دودھ دہی کی دکانیں، آٹا چکی، بیکریز اور تندور پہلے ہی کھولے ہیں ادھر خیبر پختونخواہ والوں کے لیے بھی اچھی خبر آ گئی شوکت یوسف دعی نے سمہ سے گفتگو میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کا اندیا دے دیا ہم چاہتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کے لیے دکانیں کھولیں لیکن اس کے لیے ٹائمنگ مقرر ہو اور ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ دکانیں تین چار دن کھلی رہیں پھر تین چار دن دوسری دکانیں کھلی رہیں تاکہ ایک تو رش بھی وائیڈ ہو سکے اور جو کرونا وائرس کا جو بھلی ہوئی ہے اس کو مزید پھیلنے سے روکا جائے شوکت یوسف دعی کا مزید کہنا تھا تاجر برادری نے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے لوگ ڈاؤن کے سطح افراد کے لیے خوش خبری آ گئی حکومت پاکستان نے نو مئی کے بعد پابندیاں کم کرنے کا اندیا دے دیا ذرائع کے مطابق وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نو مئی کے بعد بندشوں میں نرمی کی منظوری دے دی گئی ہے وزیر اطلاعات شبلی فراز نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن سے متعلق حتمی فیصلہ آج شام تک سامنے آ جائے گا ایک میٹنگ ہو رہی ہے کنسیس پیدا کر کیا جائے گا کہ جو پوسٹ نائن میں ہے اس کے بعد جو یہ جو لوگ ڈاؤن ہے اس کو ہم کس طرح سے نرم کر سکیں اس کے لیے کیا تجاویز ہوں گی یہ سارے جو چیف منسٹرز ہیں سوبوں کے وہ اس کو ڈسکس کریں گے اور کل اس وقت تک ان کے جو بھی ریکمینڈیشنز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی وفاقی کابینہ کے ارکان نے اپنی ایک ایک ماہ کی تنفاہ کرونا ریلیف پنڈ میں اتیا کرنے کا بھی اعلان کیا ہے